اچھا جی کونسی حدیث صحیح ہے کونسی حدیث ضعیف ہے اس کے بارے میں کہا میرے بھائی یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے بخاری اور مسلم تو صحیح ہیں نا اہل سنت مان رہے ہیں نا تو آپ پہلے پوری زندگی بخاری مسلم مجھے پڑھ کے بتائیں نا سیون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ سکسٹی تھری حدیث بخاری میں اور اتنی مسلم کے اندر ہیں یہ پندرہ ہزار کے قریب بنتی ہیں آپ پہلے یہ تو پڑھیں قرآن ہی لوگوں نے ترجمہ سے نہیں پڑھا جو اس سے آدھ ہے وہ نہیں پڑھا ہوا تو آپ یہ پڑھیں نائنٹی پرسن دین آپ کو اسی میں مل جائے گا اس میں کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر جن حدیثوں کی نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے وہ صحیح ہے باقی مسئلہ نمبر تھرٹی سکس میرا رکارڈڈ ہے ضعیف الاسنات اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے سارے ایشور ریزولف کی ہیں اور مشکات المصابی کے اوپر میرا ایک لیکچر بھی ہے کہ یہ انسائیگروپیڈی آف حدیث ہے مسئلہ نمبر 111 بھی وہ آپ دیکھ لیں مشکات المصابی کی شرعہ مل سکتی ہے شرعہ لینے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی شرعہ تو بڑے لوگوں نے کی ہوئی ہے وہ شرعہ ہی کی ہوئی ہے شرعہ ہی نکالا ہوئی ہے اس میں سے حدیث کچھ لکھی ہوئی ہے اور ڈیٹیلز آگے سے اس کے بلکل اُلٹ کی ہوئی ہیں حدیثیں بلکل واضح ہیں جو ہے آپ ان کو اس طریقے سے پڑھیں اور وہ اریجنل کتابوں سے لی گئی ہیں بخاری سے مسلم سے بدعو سے تنمزی سے نسائی سے ابن ماجہ سے یہ شرعہ والا دھوکہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے کہ جی وہ شرعہ کرنے سے کوئی مسئلہ کوئی بیچ میں سے ایسا مسئلہ نکنا نہیں آپ پڑھیں وہ چند ایک مسائل ہیں جس میں کبھی کوئی کمپیٹیو سٹیڈی کی ضرور پڑتی ہے شرعہ اسی وقت کرنی پڑتی ہے جو بات لکھی ہے جب آپ نے وہ نہیں ماننی آپ دیکھ لینا ہے بریلوی مقدمہ فکر کے علماء نے تیرہ جلدوں میں بخاری کی شرعہ لکھی ہے بخاری خود تین جلدوں پہ ہے وہ تیرہ جلدوں میں اس لیے لکھنی پڑی کہ بخاری میں تو ہے نماز کا طریقہ رفل یہ دینس ہے انہوں نے بتانا ہے نی رفعہ دین ختم ہو چکا ہے تو اب وہ والا چپٹر جو پانچ دیسوں والا ہے ان کو پچاس سفے کالے کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے نا شرعہ لکھ کے تو تو پھر آپ کو لبی لبی لکھنی پڑے گی اس لیے یہ شروعات سے بچیں جو کچھ لکھے آپ کو اسی طریقے سے فالو کریں بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق مات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حقامات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ اس ہمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماذا اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منصور فرمائیں